پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں چھپے غدار کون کون عمران خان کو سیاسی رہنماؤں سے ملنے نہیں دے رہے بارہ لوگوں کی لسٹ بن چکی ہے لیکن یہ لسٹ بھی عمران خان تک پہنچنے نہیں دی جا رہی کون سے لوگ عمران خان سے ہدایات لیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ ہدایات بدل کر پارٹی کو اور عوام کو بتاتے ہیں بڑی عام ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ سعودی ولی اہد کا دورہ پاکستان کیا اس میں عمران خان کے لیے بھی کوئی خبر ہے اسے بھی ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جبکہ نون لیگ کے اندر بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات چل رہے ہیں اس حوالے سے ایک ریزنٹمنٹ نے جنم لیا ہے اور نون لیگ کے اندر بھی ایک تشویش چل رہی ہے کہ طاقتوروں کے کیا ہم نے اتنے زیادہ آلائکار بننا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو فراموش کر دیا جائے خبریں بہت زیادہ ہیں اور بہت ہی علامنگ ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں اب سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکس اور کومنس مارلے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے ناظرین اکرام خبریں بہت زیادہ ہیں لیکن اس وقت ایک جانب تو نئی حکومت آئی ہے اور آتے ساتھ اس حکومت کو کچھ بہت بڑے بڑے چالنجز کا سامنا ہے اور ان چالنجز کے اندر شہباز گورنمنٹ نے جس طرح سے عمل کیا ہے وہ ایک جانب بہت واضح اشارہ ہے کہ شہباز شریف یہ گورنمنٹ کس طرح سے چلائیں گے اب آپ یہ دیکھ لیں کامران خن صاحب نے بلکہ ابھی ٹویٹ کیا پہلا جو ہفتہ ہے وہ بہت غیر معمولی رہا یعنی کہ جو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہی جو عرصہ کا چیرمن ہے وہ بدلنا پڑ گیا پیپلز پارٹی کے پروٹسٹ کی وجہ سے in another unprecedented development just 24 hours before his retirement the prime minister has announced one year extension for پاکستان air force chief air chief marshal زہیر احمد بابر یعنی کہ ایک اور بڑی عام development وی and at the 11th hour چوبیس گھنٹے پہلے retirement سے air chief جو ہیں ان کی بھی مدت ملازمت میں توسیح کر دی شہباز شریف صاحب نے یہ توسیح جو دی ہے اسے بھی بہت زیادہ importance کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب اور نون لیگ کا یہ track record رہا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی کو extension نہیں دی even جو موجودہ ڈی جی آئیس آئے ہیں ان کی extension بھی اطلاع تھی ہیں کہ نگران گورنمنٹ کے دور میں ہوئی اور نون لیگ کے دور میں کوئی extension نہیں ہوئی تو غالباً نون لیگ نے اپنی یہ policy آج بدل دی ہے اور extensions جو ہیں اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ this is one of the few extensions یہ پہلی extension ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیح کی بات بھی چل رہی ہے انرجی منسٹر کیوں بدلنا پڑ گیا یہ بھی ایک انتہائی عام سوال ہے اور اس سوال کا جواب تو ظاہری بات ہے سب کو پتا ہے ڈھوننا پڑے گا اور challenges پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہیں یہ جو عرصہ چیئمن انہوں نے بدلا اس پہ حامد میر صاحب نے کہا کہ یہ کام ابھی سے ہی شروع ہو گیا ملاغ رہا تھا کچھ ہفتے لگیں گے لیکن پیپلز پارٹی نے پہلا جو گردن ہے وہ ذرا پکڑی ہے زور سے اور شہباز شریف صاحب نے surrender کیا ہے اچھا اب اس سب میں جو important چیز ہے وہ یہ ہے میں نے کل بھی اپنے vlog کے اندر آپ کے سامنے ایک نکتہ رکھا تھا کہ اس مرتبہ بڑے بڑے برج جو ہیں وہ سینٹ کے انتخابات میں سامنے نہیں ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کہانی different ہے اور پی ٹی آئی کی different ہے پی ٹی آئی میں بڑے بڑے جو سیاستدان ہوتے ہیں بڑے بڑے سیاسی خاندانوں کے چشم و چراغ ہوتے ہیں انہیں گرا کے انہیں پیچھے کر کے جیل میں بیٹھے کسی کارکن کو جیل میں سزا کاٹنے والے کسی اپنے کسی خاتون کو یا کوئی روپوش رانوما ہے کوئی بیرون ملک جلا وطن رانوما ہے پی ٹی آئی نے انہیں فوقیب دی ہے یعنی کہ جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں پارٹی کے لئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا قصہ مختلف ہے بڑے بڑے لوگوں سے جو معاملات ہیں وہ چھین کے ایسے لوگوں کو جو outsiders ہیں اور میں نے یہ پہلے بھی کہا کہ یہ candidates جو ہیں یہ مقتدرہ کے candidates بھی ہیں ان سینٹ کے انتخابات میں آپ محسن نقوی دیکھ لیں کسی جماعت کے candidate نہیں آپ محمد اور انزیب وفاقی وزیر خزانہ کو دیکھ لیں کسی جماعت کے candidate نہیں انوار الحق کا کرد زیری بات ہے انہیں بھی تو ریونڈ کرنا ہے وہ کسی جماعت کے technically candidate نہیں ہے اب اس سب میں جو خبر آئی ہے اور Don جو ہے اخبار اس نے اپنے اس میں ایک سٹوری کی ایکسکلوزیو اور وہ کہہ رہے ہیں a PMLN leader told Don on condition of anonymity that the decision to bring in outsiders at the cost of loyalists was shocking for many انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک surprise تھا shock تھا کہ جو وفادار ہیں party کے ان پر فوقیت دی جائے گی outsiders کو اور outsiders کس کی طرف سے آئیے یہ کس کی recommendations ہیں یہ وزیر داخلہ وزیر خزانہ یہ انوار الحق کا کر everyone knows مقتدرہ establishment آپ کہلیں یا جو مرضی کہلیں state کہلیں system کہلیں there is a strong resentment within the party over the decision party کے اندر اس وقت ایک بغاوت جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے اور party کے اندر ایک strong قسم کی resentment ہے according to don جسے PMLN کے ایک senior leader نے یہ confirm کیا ہے this is something also very big اور obviously آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب جو ہے ویسے ہی انہیں اس وقت تڑیاں لگائی جا رہی ہیں نواز کا influence بھی کم کرنا ہے تو کیا نواز جو ہے وہ anti establishment rhetoric کی طرف جائیں گے شہباز شریف صاحب نے تو اپنی position ویسے ہی واضح کر دی ہوئی ہے ابھی نہیں بہت پہلے سے کہ انہوں نے کس طرح سے نظام حکومت چلانا ہے اور اس نظام حکومت میں نواز شریف کے rhetoric کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اب noon league کے اندر بھی بغاوت سر اٹھا رہی ہے اور دونوں بھائی اب کچھ نہ کچھ کرنے کے چکر میں ہیں نواز شریف کی اپنی seat خطرے میں ہیں نواز شریف کو لگ رہا ہے مجھے party کی decision making میں سے منس کر کے اقلاقی حیثیت مجھ سے چھین لی جائے گی انہیں 130 کی seat یاسمین راشد کو دیکھا ہے تو وہیں دوسری جانب نواز شریف کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بات فلوٹ کر دی ہے کہ شہباز شریف سے party صدارت لے کے نواز شریف کو دے دی جائے تاکہ نواز شریف party پر توجہ دے سکیں اور party پر hold برقرار رکھ سکیں very crucial time for نواز شریف لیکن شہباز شریف کو بھی party کے اندر سے resentment کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے over the fact کہ outsiders کو آپ فوقیت دے رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم نونلی کے candidate نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں مزاد امیدوار ہے لیکن پھر بھی وہ بنیں گے بھی senators کیونکہ اس وقت system اس طرح سے چل رہا ہے اب ایک اور خبر آئی ہے ناظرین اکرام اور یہ خبر بڑی important ہے سالے زفر صاحب نے جنگ میں report کیا ہے جیو پہ اور this is something very important کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی خبر آئی تھی کہ دورہ ہوگا ولی عید محمد بن سلوان کا پھر جو نگران حکومت ہے اس کے ٹائم پر بھی یہ خبر چلی کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ کچھ دیر کے لیے پاکستان آئیں گے وہ انڈیا گئے تین دن لیکن پاکستان نہیں آئے اب یہ خبر ہے چونکہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے مبارک بات بھی دی اور شہباز شریف صاحب نے انہیں دعوت بھی دی دورے کی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان نے ہفتے کو وزیراعظم شہباز شریف کو ٹیلی فان کال پر منصب زنبھالنے کی مبارک بعد پیش کرتے ہوئے پاکستان کے لیے سعودی حمایت کا عیادہ کیا ہے گزشتہ روز ہونے والی چیلی فانک گفتگو میں شہباز شریف نے سعودی ولی عید کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی جس پر سعودی ولی عید نے وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا محمد بن سلمان پہلے غیر ملکی سربراہ حکومت ہو سکتے ہیں جو پاکستان میں نئی حکومت آنے کے بعد پاکستان کا دورہ کرنے آ رہے ہیں وہ رمضان کے فوری بعد پاکستان آ سکتے ہیں اس فان کال کے فوری بعد وزیراعظم شہباز شریف نے ٹویٹر پر پیغام دیا کہ وہ ولی عید کی جانب سے موصول ہونے والے اس پیغام پر بہت شکر گزار ہیں وزیراعظم نے سعودی ولی عید کے لیے اپنی پرخلوس خواہشات اور نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا شہباز شریف نے کہا کہ حکومت چین امریکہ خلیجی ممالک اور اہم یورپی اور مشرق باید کے ممالک سے سفارتی چینل سے موصول ہونے والی مبارک بات اور حمایت کے پیغامات پر مطمئن ہے لیکن this is something very important کہ اس وقت یہ بات کہی جاری ہے کہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان اس سے پہلے نگران دورہ حکومت میں پچھلے سال سپٹمبر میں غالباً جب یہ بات ہو رہی تھی تو محمد بن سلمان کے دورے کی بات آئی تو اس میں یہ بھی بات آئی کیونکہ پاکستان کے ایک ہسٹری رہی ہے کہ پاکستان میں political stability جو ہے اس کے لیے پاکستان کے دوست مبالک جو کہ پاکستان کے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں اور پاکستان کے لیے ویسے بھی بہت important ہیں چاہے ہمارا ایک مذہبی رشتہ ہے ایمان کی طاقت ہمیں جوڑے ہوئے ہیں سعودیہ سے پھر ہمارا ایک military کا رشتہ ہے ہماری military جو ہے بہت ہی بہترین کام کہ ہم وہاں پر مقدس مقامات کی اور جو holy cities ہیں دونوں ان کی حفاظت پاکستان کی فوج کے ذمہ ہے پھر یہ بھی ایک تعلق ہے ہمارا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری معاشی مدد بھی کرتے آئے ہیں بیل آؤٹ کرتے آئے ہیں this is something جو کسی سے ڈھکی چھپی بات تو ہے کوئی نہیں اب یہ سب کچھ بہت زیادہ importance کا حامل ہے آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے اور اس میں obviously بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ there can be something for عمران خان صاحب کیونکہ normally آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کیا جب مارشلال لگا مشرف صاحب کا اس ٹائم پہ بھی سعودیہ اور ایسے سب معاملات کے اندر سعودیہ جو ہے وہ ایک بہت عام کردار ادا کرتا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے اگر تو وہ آ رہے ہیں اور یہ confirmed ہے اور یہ آگے جا کے confirm ہو جاتا ہے کیونکہ obviously plans change بھی ہو جاتے ہیں جیسے انڈیا انہوں نے جانا تھا پاکستان آنا تھا نہیں آپ آ سکے تھے لیکن یہ سب کچھ بڑا important دورہ ہوگا اور پوری قوم اس کا خیر مقدم کرے گی یہ دورہ سعودیہ کے ساتھ ہے ملکوں کا دورہ ہے ریاستوں کا آپس میں تعلق ہے تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ ایک بڑی عام چیز ہے کہ اس میں خان صاحب کے لیے there can be a news یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اچھا بھئی دوسری جانب ہم آپ کو بڑے عرصے سے بتا رہے ہیں اور میں نے جس دن پی ٹی آئی نظریاتی بلے باز والے بندے کے ساتھ پی ٹی آئی والوں نے اپنا اتحاد کیا اس نے پریس کانفرز کی وہ ڈار جو بھی تھا اختر اقبال میں نے آپ کو بتایا تھا اس دن بھی کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اور یہ کون لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھ کے اس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں یہ عمران خان صاحب اگر میدان میں ہو اور میں یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں for a reason کہ جس دن عمران احمد خان نیازی باہر آیا نا مخالفوں سے پہلے وہ اپنی پارٹی میں ایسا رندہ پھیرے گا کہ یہ لوگ دیکھتے پھریں گے اور انہیں سمجھ نہیں لگے گی کہ یہ کہاں پر جائیں اب ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کی ہے جیو پر بیٹھ کے آپ ذرا ان کا کلیم سنے اور اس کلیم کو ملٹپل ہمارے سورسز بھی میرے سورسز بھی کنفرم کریں ایون ڈاکٹر مویت پیرزادہ جو ہیں انہوں نے بھی سب کے اندر لکھا کہ ارشاد بھٹی بلکل درست کہہ رہے ہیں تحریک انصاف میں کچھ رانگ نمبرز اور بروٹس شامل کر دیے گئے ہیں مگر یقین مانے بروٹس کا تو پھر بھی کوئی نظریہ تھا اصل بروٹس جولیس سیزر کی ڈیکٹیٹر شپ کے اعلام کے بعد رومن رپبلک کو بچانا چاہ رہا تھا ارشاد بھٹی جن رانگ نمبرز کی بات کر رہے ہیں یہ تو صرف سازشی منافق ہیں جس کسی چیز میں یقین رکھتا تھا یہ کھنبے صرف کرائے کے ٹٹو ہیں ارشاد بھٹی صاحب اصل بروٹس کی تاریخ پڑھ لیں بیچارے بروٹس کو ان منافقوں سے تشبیح بھی نہ دیں یعنی ڈاکٹر موید پیزادہ نے کہا ہے کہ بروٹس نے دھوکہ دیا تھا تو اس کے بعد اس کے پاس ایک ویزن تھا پھر بھی یہ تو ایسے منافق ہیں بارہ لوگوں کی لسٹ آپ ارشاد بھٹی صاحب کی یہ گفت گو سنیں اور یہ طریقہ انصاف جو ہر امتحان میں پار کر گئی اور ہر مشکل کراس کر گئی ہر پولس رات کراس کر گئی یہ اب آخری اس کے اندر سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ دو غلط فیصلے جو کسی حد تک اگر آپ ان کو غلط کہہ سکتے ہیں یہ بھی اسی کی بدولت ہیں جی بارہ بارہ کی لسٹ بن گئی ہے بارہ لوگوں کی جی اور بارہ لوگوں میں سے دو تین ایسے ہیں کہ جو اس وقت سامنے ہیں جو کھمبے تھے اور آج ہیرو بنے ہوئے ہیں اور جو کانسلر نہیں بن سکتے عمران خان اور طریقہ انصاف کے ووٹ بینک کے علاوہ ان سمیت بارہ ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نہ وہ لسٹ عمران خان صاحب تک جانے پا رہی ہے نہ عمران خان صاحب تک وہ لوگ ملنے پا رہے ہیں ہاں وہ جو کھمبے تھے وہ جو بروٹس تھے وہ جو رانگ نمبر تھے ان کی عام دورفت ہے اور یہ آن قریب آپ دیکھئے گا بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی نہیں تو یہ بتائیں وہ لسٹ کس نے بنائی ہے کہیں وہ لسٹ بنانے والے تو خود ان میں سے شامل نہیں ہے نہیں نہیں میڈم شیخ یہ آپ میں کیسے پتا چلے گا اس میں سے پانچ پانچ لوگ تو عمران خان صاحب نے ایڈنٹیفائی کیے تھے جب لاست دو وہ لوگ ملے تھے جن کو آپ طریقہ انصاف کا فیس کہہ سکتے ہیں ان سے انہوں نے سائیڈ پہ لی جا کر انہیں کہا تھا کہ یہ چار پانچ کے بارے میں میری اطلاعات ہیں آپ ان پر نظر رکھی ہے اب سنا جا رہا ہے کہ وہ چار پانچ تو انہوں نے بتایا تھے یہ لسٹ بارہ تک ہے اور ثبوتوں کے ساتھ سنا جا رہا ہے کہ عمران خان کے پاس جائے گی لیکن جائے گی کب اور ہوگا اس میں سے کیا سابق چیئرمن بھی ہو سکتے سابق چیئرمن بھی ہو سکتے میڈم شیخ میڈم شیخ کچھ انجوی راوہ اوکھیا سن کچھ گلویچ غماندہ توکوی سی کچھ شہر دے لوکوی ظالم سن جی تو ناظرین اکرام آپ نے بھٹی صاحب کی یہ گفتگو سنی اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اور کیا رہ گیا ہے کہنے کو اور ہمارے سورسز بھی یہ بتا رہے ہیں اور یہ جس دن خان صاحب کے پاس یہ باتیں پہنچیں آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اس دن بڑے بڑے برج ہلٹیں گے بڑا بڑا کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ سب دھڑام کر کے چیزیں اوپر نیچے ہوں گی الٹ پلٹ ہوں گی اپنا بہت خیال رکھیں لنگ بہن پاکسا